میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نے گلا اگزیکلی وہی ہو رہا ہے اگزیکلی وہی ہونے جا رہا ہے ناظرین جس کا میں نے خطشہ ظاہر کیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے لڑکی سولہ سال کی ہوئی نہیں اس کو پنجاب لے جا جاتا ہے پنجاب میں منمم جو ایج ہے وہ سولہ سال ہے شادی کے لیے سندھ میں اٹھارہ سال ہے اس کو پنجاب لے جا جاتا ہے شادی کی جاتی ہے یہی تاثر ملتا ہے کہ لڑکی نے محبت کی شادی کی ہے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کو ملک سے باہر سمگل کر دیا جاتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا یہ ریکٹ ہے میں نے آپ سے کہا تھا یہ پوری اس کے پیچھے ایک سازش ہے ایک ستر اسی ہزار کمانے والا اب ستر اسی ہزاروں کی بہت بڑی رقم نہیں ہے یاد رکھی جب میں کہتا ہوں ستر اسی ہزار تو یہ اب اگر آپ دیکھیں دو سو سے اوپر کا ڈالر نکل گیا ہوا ہے تو اب ستر اسی ہزار کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے انتہائی متوسط طبقے سے تعلق لکھنے والا زہیر احمد کس طرح سے پوری دنیا سے لڑ رہا تھا پولیس اس کی مدد کر رہی ہے پورا سسٹم اس کی مدد کر رہا ہے یہ اکیلے زہیر کا کام نہیں تھا اور اب میں آپ کو بتا دوں انہوں نے اسی خدشے کا جس کا میں نے اظہار کیا تھا انہوں نے ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ دعا کو اب یہ اس ملک سے فرار کرانے لگے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا سمگل کرانے لگے ہیں اگر میرے پچھلے وی لاغز آپ نے دیکھی ہو چینل کو سبسکرائب کیا ہو پیج کو فالو کیا ہو تو میں مسلسل آپ کو بتا چکا تھا کہ میرے پاس کچھ کیسز ایکزیکلی اس پیٹرن کی آئے کہ جس میں مجھے بتایا گیا کہ ہماری بچی کو اسی طرح سے ورغلایا گیا پھسایا گیا اس کو پنجاب سے کوئی لڑکا پسند آیا وہ بھاگ کے پنجاب چلی گئی یا پنجاب اس کو بھیج دیا گیا وہاں جا کے شادی ہوئی اس کے ایک سال کے ڈیڑھ سال کے بعد وہ لڑکی بیرونی بلک چلی گئی اور ان میں سے اکثر لوگوں نے نام لیا کہ وہ چین چلی گئی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دن میں ایک سکینل آیا تھا میں نے ہی بریک کیا تھا انفیٹ ہم نے اپنے شو میں بریک کیا تھا کہ کس طرح سے چائنیز جو ہیں وہ یہاں پر آکے کرسچن لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور اس کے عوض پیسے دیتے ہیں ان کے ماں باپ کو اور لے کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں کسی اور دھندوں میں ان کو شامل کر لیتے ہوتے ہیں وہ چیز ایکسپوز ہو چکی تھی ان کی اب انہوں نے یہ کام پکڑ لیا تھا ناظرین تو اب یہ جو انہوں نے کیا ہے اب دعا نے بھی یہاں سے اب تک نکل چکے ہونا تھا لیکن چونکہ یہ معاملہ میڈیا پہ آ گیا عدلیہ کے نوٹس میں آ گیا اس لیے انہوں نے پر پورا ڈراما رچایا اس کا ابھی یہ جو انٹرویو دے رہا تھا لڑکا زہیر احمد اس نے ابھی حالی میں انٹرویو دیا جس کا بڑا چرچہ ہے اس انٹرویو میں ناظرین اس نے کہا کہ ہمارا اس ملک میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اب ہم باہر چلے جائیں گے آپ نے سنا وہ انٹرویو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک بیس بنا دی گئی ہے اور بیس بنانے والا خود زہیر احمد ہے جو بالکل بات نہیں کرتا وہ اب بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا میں ایکزیکٹ ورڈز آپ کو کوڈ کرتا ہوں پھر جو ان کی والدہ نے کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دورانے انٹرویو لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے اب اس کی والدہ نے کیا کہا انہیں کہا بیٹا آپ پورے پاکستان کے داماد بنے ہوئے ہو آپ میرے بھی داماد بنے ہوئے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے باہر تو نہیں جانے دیں گے ایک آپ نے بچی اغوا کی دوسرا پوری دنیا کو پاغل بنا کے رکھا ہوا ہے بچی کو ملک سے باہر لے جانے والی غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیں ایکزیکٹلی یہ بات میں شروع دن سے جب یہ جب سے کیس شروع ہوا ہے ناظرین میں ایکزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ بالاخر دعا زہرہ کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا اب مجھے ایک بات بتائیں آپ اس بچے کا گھر دیکھیں آپ اس بچے کا لیونگ سٹائل دیکھیں لاہور سے باہر تو کیا یہ شاید نوردن اریا بھی جانا نہ جا سکتا ہو اس وقت جو مہنگائی کے حال ہیں ملک سے باہر تو دور کی بات ہے کہاں جائے گا ملک سے باہر یہ کیا ریسورسز کیا ہیں اس کے پاس مجھے پہلے یہ بتائیں کتنی آمدن ہے اس کی ملک سے باہر جانا کہیں اور سٹل ہونا کیا آسان کام ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت طاقتور ہاتھ ہیں یہ لڑکا ایک ڈیکوئے ہے اور میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ایک بڑی اہم بات کی دعا کی والدہ نا بلکل صحیح بات کی کہ کہاں سا یہ شریف لوگ انہوں نے ایک دفعہ بھی رشتہ بھیجا ہم اگر ہم تب انکار کرتے تو تب یہ شکایت کرتے شریف لوگوں کا کام کیا ہے بھی لڑکی کو لڑکا پسند آیا لڑکی کو لڑکی پسند آئی طریقہ کار کیا ہوتا ہے زہیر کے والدین رشتہ بھیجتے خود کراچی جاتے اٹھ کے ان کے ماں باپ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے یہ تھا شریف لوگوں والا کام لیکن جناب نے کیا کیا جناب نے لڑکی بھگائی بھگا کے پھر اسے شادی کی اچھا چلے ایک اور بات لڑکی گھر سے بھاگ کے آگئی اب زہیر کے ماں باپ اتنی اچھے اتنی شریف ہیں اگر تو وہ سیدھا فون کرتے دعا زہرہ کے والدین کو کہ آپ کی بیٹی یہاں پر آگئی ہے اب بتائیں کیا کرنا ہے ہمیں علم نہیں تھا جیسے کہ دعا زہرہ نے کہا کہ زہیر کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں لہور آ رہی ہوں نا ہمیں علم نہیں تھا آپ کی بیٹی ہمارے پاس آگئی ہے آپ کی عزت ہے ہم بھی بڑے عزتدار لوگ ہیں تو اب آپ بتائیے ہم کیا کریں یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ایسا کرتے ہیں دونوں بزد ہیں ہم خوش اسلوبی سے دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں خاموشی سے نکاح کر دیتے ہیں یہ تھا شریف لوگوں والا کام دعا اٹھ کے لہور آگئی زہیر کے پاس آپ نے رکھ لیا آپ کی تھی وہ اور پھر آپ نے شادی بھی کرا دی بھائی ہوتے کون ہو تم یہ کام کرنے والے وہ کسی کی بیٹی تھی تم نے اس کے ولی سے پوچھا تم نے اس کے گارڈین سے پوچھا زہمت بھی نہیں کی رشتہ لے کے جانا تو دور کی بات ہے یہی سے اندازہ لگا لیں کتنے عباش لو گئی ہیں کتنے گھٹیاں لو گئی ہیں زہیر اور اس کے پورے خاندان والے لوگوں کی بیٹیاں بھگا رہے ہیں گھروں سے انہیں شرم نہیں آتی ہے اور یہ باہر لے جانے والی بات تو میں بھی یہاں پہ کہوں گا میڈیا ساتھ ہے وہ دعا ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں وہ اس وقت بھٹکی ہوئی ہے اس کا برین واش کیا ہے جو بھی کچھ کوئا ہوئے مجھے اتنا پتہ ہے وہ اس وقت بھٹکی ہوئی ہے تو دعا کی والدہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو باہر لے جانے نہیں دیں گے تو یہ تو بات میں بھی کہتا ہوں کہ بھئیہ ہم تو باہر اس کو واقع ہی لے جانے نہیں دیں گے میڈیا ساتھ کھڑا ہوئے اس وقت ہر شخص جو ہے جو کہ اس چیز کو غلط کہہ رہا ہے وہ ساتھ کھڑا ہوئے تو یہ تو بات واقعی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ باہر جائیں گے میں آپ کو بتا دو دوبارہ کہ اس کی ثورت انویسٹیکیشن ہونی چاہیے کیونکہ وہ جو دعا کا لاسٹ انٹرویو تھا اس پر میں نے مرتادت ویڈیوز بنائیں گے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب پیر ہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں سے کچھ جھول نکالنے ہیں بڑے جھول ہیں اور ٹھیک تھاک جھول ہیں اس کے اندر ناظرین اس انٹرویو کے اندر سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک بچی جو کہ ایک شخص سے محبت کرتی ہے اس کے پاس اس کا فون نمبر نہیں ہے اور وہ گھر سے نکلنے سے پہلے فون بھی نہیں کرے اور سب سے بڑی بات ٹیکسی میں بیٹھ رہی ہے بچی اور ٹیکسی والے وہ کہہ رہی ہے مجھے لاہور لے جاؤ مگر نے میرے پاس پیسے نہیں ہے اور وہ ٹیکسی والا لاہور لے آیا ایک نابالک بچی کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے آیا اس نے پوچھا بھی نہیں کہ بی بی کہاں جا رہی ہو یا کل کو مدہ اس میں پڑھ سکتا ہے ٹیکسی والے پہ کہ بھئی تو میں ایک نابالک بچی کو کہاں لے کر جا رہے تھے جھوٹ کی کہانی ہے ساری کے ساری اور زہیر کا نمبر جو ہے یونیورسٹی جا کے لوگوں سے کہا کہ مجھے فون کرنا ہے میں نے زہیر کو فون کیا پھر وہ آیا اس کے جیب میں بائیز زار پی بھی تھے جو کہ انتے ہیں ٹیکسی والے کو دیئے یہ کیا بکواس ہے یار یہ کہانی کس کو بیچی جا رہی ہے یہ کیا فضول قسم کا نیرٹیب ہے جو دیا جا رہا ہے اور لوگ بائے بھی کر رہے ہیں اس کو میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے پتہ یہ میری بات سچ ہوگی جس دن دعا ان کے چنگل سے نکلے گی یہ بقیدہ ایک پوری سادش ہے ایک بہت بڑا کھیل ہے جو رچایا گیا ہے اس کے پیچھے اور بہت بڑی سادش کے تحت اس بچی کو اور اگر آج ہم نے دعا کو نہ رکا اور پتہ نہیں کتنی دعا ظاہر آئے ہیں جو اس کی بینڈ چڑھیں گی اپنا خیال رکھے ہیں اللہ اللہ کے بعد موسیقی